ہیلو جی اسلام علیکم پاکستان چاند پر جانے والا ہے پہلے بہت دن پہلے خبر تھی اور دوم تھی کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور پاکستان پیچھے رہ گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان سب سے پہلے چاند پر جا چکا ہے پہلے آپ کو شاید نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتانے والی ہوں اور اب پاکستان دوبارہ چاند پر جا رہا ہے میں میں اور وہ کیسے جائے گا کس کے ذریعے جائے گا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ پاکستان دنیا کا پہلا مسلم ملک تھا جو چاند پر گیا تھا پاکستان سوٹ ایشیا کا پہلا ملک تھا جو انڈیا سے بھی پہلے چاند پر گیا تھا ایشیا کا تیسرا ملک تھا جو چاند پر گیا تھا پاکستان دنیا کا دسوہ ملک تھا جو چاند پر گیا تھا اور یہ نائنٹین سکسٹی ٹو کی بات ہے کہ جب رہبر نامی ایک راکٹ تھا اس کے ذریعے پاکستان چاند پر گیا تھا اس کے بعد پاکستان کو شاید نظر لگ گئی اور انڈیا چائنہ امریکہ سب آگے نکل گئے اور پاکستان پیچھے رہ گیا تھا انڈیا بھی آگے نکلا اور چائنہ اور امریکہ کے ساتھ ملکہ انہوں نے چاند پر پہنچ گئے تھے پاکستان دوبارہ اب ترقی کر رہا ہے اور اس سال مئی میں چاند پر جا رہا ہے پاکستان جو ہے چاند پر خود نہیں جائے گا چائنہ کے ذریعے چاند پر جائے گا چائنہ کا ایک ایسا مشن ہے چنگ ای سی مشن اس مشن کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہے چائنہ نے چاند پر جانا ہے اور انفرمیشن کٹھی کر کر آنا ہے اس کے ساتھ پاکستان نے بھی کونٹیکٹ کیا ہے اور جب چائنہ کا چنگ ای سی مشن چاند پر جائے گا تو وہ پاکستان کا ورک لوڈ بھی ساتھ لے کر جائے گا پاکستان کا ورک لوڈ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی ایک سیٹرلائٹ یہ مشن کے ساتھ ملا کر لے جائے گا اور چاند پر چھوڑ جائے گا اور اسی کے ذریعے سے پاکستان چاند پر پہنچے گا لیکن پاکستان کسی کا سہارہ لے کر کیوں جا رہا ہے پاکستان تو اتنا ترقی آفتہ ملک تھا اور وہ کیوں پیچھے رہ گیا ہے پہلے سب سے پہلے ترقی کی اور اب کیوں کسی کا سہارہ لینا پڑھ رہا ہے مسئلہ یہی ہے سوال یہی ہے کہ پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ میں اپنی رائے کا سہار حضور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ